اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل انایا ہیلت اینڈ بیوٹی ٹیپس تو فرینڈز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز آج ہم کولنجی کے بارے میں بات کریں گے کہ کولنجی سے ہم کیسے اپنا وزن کھٹا سکتے ہیں کیونکہ کولنجی وزن کھٹانے کے لیے بہت مددکار ثابت ہوتی ہے اس کا استعمال پرانے وقتوں سے کیا جا رہا ہے کولنجی کا متواتر استعمال اضافے چربی کو گھولانے جسم کو پھول لیں اور وزن میں اضافے سے محفوظ رکھتا ہے فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو کولنجی سے وزن کم کرنے کے دو بہت ہی آسان طریقے بتاؤں گی آپ ان میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر لیں مٹاپے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ کولنجی کو اس یقین کے ساتھ استعمال کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کولنجی میں موت کے سیوا ہر بیماری کا علاج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس نسخے کی طرف بڑھیں آپ جلدی سے ہمارا چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل بٹن کو دبا لیں پہلا نسخہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے پچاس کرام کولنجی لے کر اس میں اس قدر لیمو کا رس شامل کرنا ہے کہ کولنجی اس رس میں ڈوب جائے کچھ نہیں کرنا آپ نے یہ دیکھیں اس طریقے سے کولنجی کو ایک برتن میں ڈال کر اس میں لیمو کا رس شامل کرتے جانا ہے اس کے بعد اسے ڈھک کر رکھ دینا ہے جب کولنجی خوشک ہو جائے تو اسے پاودر کی شکل میں پیس لیں اور محفوظ کر لیں دو چار دن لگیں گے کولنجی خوشک ہو جائے گی اور پھر آپ اسے پیس لیں اور کسی جار وغیرہ میں محفوظ کر لیں روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک چھٹکے استعمال کریں اور ساتھ ساتھ وزن کم کرنے کی ورزش جاری رکھیں چند ہی دن کے استعمال سے جسم کی اضافی چربی پگلنا شروع ہو جائے گی اور آپ بہت جلد مٹاپے سے نیچات پا لیں گے اور چربی پگلے گی تو باہر نکلا ہوا پیٹ تو اندر ہوگا ہی ہوگا دوسرا طریقہ بھی آپ نوٹ کر لیں اس کے لیے ہم کولنجی سے فیٹ کٹر ڈرنک تیار کریں گے یہ ڈرنک بھی وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی مفید ہے ڈرنک بنانے کے لیے آپ ڈیڑھ کپ پانی کو گرم کرنے کے لیے چلہے پر رکھیں جب پانی گرم ہونے لگے تو اس میں تقریباً آدھا چائے والا چمچ کولنجی ڈال دیں اور اس کے علاوہ آپ اس میں ایک چھٹکے سوف بھی شامل کر لیں اس سے اس کی افادیت میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا ساتھ ساتھ اس ڈرنک کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا فرینڈز آپ نے پانی کو اس قدر بوائل کرنا ہے کہ وہ آدھا رہ جائے اس کے بعد اس پانی کو چھان کر الگ کر لیں یہ دیکھیں فرینڈز اس طریقے سے پانی کو الگ کر لیں اب آپ نے اس میں تقریباً آدھے لیمو کا رس ایڈ کرنا ہے اور اچھے سے مکس کر کے پی لینا ہے آہستہ آہستہ چائے کی طرح گرم گرم ہی پینا ہے اگر آپ اس میں ایک چمس شہد کا ایڈ کر لیتے ہیں تو شہد بھی وزن کم کرنے کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے اگر شہد ایڈ کریں تو پہلے اس پانی کو نیم گرم ہونے دیں شہد بلکل آپشنل ہے کیونکہ کسی کو شہد پسند ہے اور کسی کو نہیں جس کا دل چاہے پی لے جس کا نہیں چاہتا وہ نہ استعمال کریں کوئی مسئلہ نہیں اگر آپ میری بات کریں تو میں تو شہد ضرور استعمال کرتی ہوں کیونکہ کالونجی کی طرح شہد بھی بہت فائدے مند ہے اور وزن کم کرنے کے لیے تو یہ دونوں چیزیں کمال کی ہیں اور ہاں فرینڈز اگر کسی کو میدہ کی گرمی وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ روزانہ اگر نہ پی سکے تو آپ تین دن اس ڈرنک کو پی لیں اور پھر تین دن کے وقفے سے دوبارہ استعمال کریں یقین جانے بہت زیادہ دن تک آپ کو یہ ڈرنک استعمال نہیں کرنے پڑے گی اس سے پہلے ہی انشاءاللہ آپ کا وزن اور پیٹ نارمل ہو جائے گا بس آپ اس کے مطابق ڈیلی صوبہ اور شام تیس منڈ کے وقف ضرور کریں تیس قدموں سے دوڑنے کے انداز میں میں گیرنٹی دیتی ہوں کہ دھیڑ سے دھیڑ چربی بھی پگ لے گی اور مطابقہ جن آپ سے معافیہ مانگے گا اور آپ مجھے دعائیں دیں گی اور ویسی بھی مجھے آپ لوگوں کی دعاوں کا بہت انتظار رہتا ہے آپ میرے لئے دعا ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ آپ کی ایک شیئر کرنے سے کئی لوگوں کا بھلا ہوتا ہے اور وہ بھی دعائیں دیتے ہیں اور ان دعاوں میں آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور نئے آنے والے فرنڈز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیں خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیں میں آپ کو ملوں گی اسی طرح اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ